یو یو ہنی سنگھ نے اپنے نئے میوزک ایلبم گلوری کے ساتھ موسیقی کی دنیا میں دھوم مچا دی ہے جیسے ہی یہ ایلبم ریلیز ہوا مداہو نے اسے ہاتھ و ہاتھ لیا اور چارٹس پر اس نے راج کرنا شروع کر دیا گلوری میں شامل اٹھارہ گانے نہ صرف ہنی سنگھ کے جاندار واپسی کا اعلان کرتے ہیں بلکہ موسیقی کی دنیا کو ایک نیا رخ بھی دیتے ہیں لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ دھوم مچائی ہے وہ ہے ہنی سنگھ کا پاکستانی فوک موسیقی کے ساتھ دلکش امتزاج ریپ گارڈ میں سندھی فنکارہ صاحبان کی سہر انگیز آواز اور بیبا میں بلوچی گلوکار وہاں بکٹی کے جذبات سے بھرپور پرفارمنس نے ان گانوں کو ایک نئی بلندی تک پہنچا دیا ہے ہنی سنگھ کی بیٹس اور ان دونوں گلوکاروں کی منفرد آوازوں کا یہ امتزاج ایک ایسا میوزیکل فلیور تیار کرتا ہے جو سننے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتا ہے گلوری نہ صرف ایک ایلبم ہے بلکہ یہ ایک میوزیکل سفر ہے جو بھارٹی پاپ ریپ اور پاکستانی فوک موسیقی کو ایک نئی ہم اہنگی کے ساتھ جوڑتا ہے ہنی سنگھ نے واقعی اس ایلبم کے ذریعے اپنے تخلیقی حدود کو پھیلا دیا ہے اور مداہوں نے اس تجربے کو بھرپور طریقے سے سراہا ہے گلوری کی ریلیز نے ثابت کر دیا ہے کہ ہنی سنگھ آج بھی میوزیک اندسٹری کے بے تاج بادشاہ ہیں